نماز کیوں تو پلٹا دو مگر نبی کی بات کیسے پلٹا ہوگے نبی فرماتے علاق پلی والدہی وہ وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں وہ وہ ہے جو ماں باپ کا نفرمال ہے جو ماں باپ کو ستا تھا جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں اب ذرا دیکھو توجھ رکھو ہم جلسہ بھی کرتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں مگر ماں باپ پہ تکلیف دیتے ہیں ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہے تو کان کھول کے سنو اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں تروار کی دھار پہ ایک مسئلہ بتا رہا ہے مجھ جیسے ہزاروں مولانا ہم آئے تو ہمارے لوگوں نے ہاتھ چھومے کہ یہ سید صاحب ہے چلو ہاتھ چھوم لوں پیر صاحب آتے ہیں ان کے ہاتھ چھومتے ہو علماء تھے ان کے ہاتھ چھومتے ہو اچھی بات ہے لیکن سنو مجھ جیسے ہزاروں مولانا بلکہ اور ہزاروں پیر اور وہ بھی اصلی پیر کی بات کر رہوں میں نقلی کی نہیں اگر نقلی پیر ہو تو اس کے گولی مارو ماری مدین ہے ہماری طرف کئی محاورہ نقلی پیر ہونا جائز نہیں ہے ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے اگر وہ کچھ سفلی سیکھ لیتا ہے نا سفلی بات اس نے ایسے کرام ہاتھ میں مٹھائی آگئی لوگ کہنے لگے آرہی یہ تو بہت بڑا کرامتی تھی اب لوگ اس کے پیچھے ہوگا آرہی صاحب ہم نہیں جانتے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ اللہ والا وہ کرامتیاں دکھانا ہے اس نے گھر میں بتا دیا تمہارے آئیے بات تا جاؤ دیکھو جادو سے بھیج دیا دیکھا تو آویز نکلا اور یہ اب باس اسی کا ہو کر رہ گیا مگر یاد رکھنا وہ اللہ والا نہیں ہے وہ جادوگرہ سفلیگرہ اور باز باز تو اتنا خراب ہے نا اگر کسی بچی کے اولاد نہیں ہیں کسی بہن کے اولاد نہیں ہیں تو معلوم حضرت اتنا اتنا خراب میاں بچ کے آیا وہ میری بہنیں بیٹھیںیں کیسے بتاؤں مگر سن لینا جملہ مطلب ایسی غلط جگہ پر نام لیتا ہے کہتا ہے تمہاری ران پر تاویز لکھنا پڑے گا میرا اشارہ سمجھ رہا ہم ہلکہ در کے بول لہا ہوں کیونکہ بہنیں بھی بیٹھیں میری شرم و حیاء بھی ایک چیز ہوتی مطلب اتنی اتنی گندی باتیں بتایا گا کہ تمہارے یہ اتارہ کرنا پڑے گا ایک مرغہ لانا پڑے گا اور انڈا لانا پڑے گا اور سندور لانا پڑے گا اور کیا کیا مچھنی لانی پڑے گی اور لا کر کے پھر شراب اور جنہیں بہت ساری چیزیں لا کر کے اس کا دماغ پھیرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لانا پڑے گا اور پھر میں تمہیں پڑھ کے پھوکوں گا اور پھوکنے کے بعد مطلب یوں سمجھے کہ اس کی عزت لٹ گیا بس دو جملوں مسلم اب وہ بیچاری کئی سار اس کی شادی کو ہو گئے تو اس کی سسرال میں بھی لوگ تانہ دے رہے ہیں اس کے بچے نہیں بچے نہیں بچے نہیں اس کو خود خوب برا لگ رہا ہے اس کے میکے میں بھی وہ اس سے کھانا نہیں کھا جا رہا ہے ہر جگہ ڈاکٹروں کو حکیموں کو میاںوں کو سب کو دکھا رہے ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہے تو اب وہ آگا پیچھا کچھ بھی نہیں تھے یہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا مجھے یہی سے فائدہ ہو جائے وہ بیچاری مجبور ہے مگر اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے کان کھول کے سن لے یاد رکھنا ایسے خندوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دینا یہ میاں ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ولی ہرگز نہیں ہو سکتا غوث پاک سے بڑا میاں نہیں ہے غریب نواز سے بڑا میاں نہیں ہے سابر پاک سے بڑا میاں نہیں ہے امام حسین پاک سے بڑا میاں نہیں ہے کان کھول کے سن لینا اگر کوئی شریعت کے خلاف کان کرے تو اپنی چان دے دینا مگر اس کے ہاتھ میں آتھ مت دینا میری بین اگر کوئی ایسی ہو یا بائی کوئی ایسا ہو چائے وہ پیر ہو چائے وہ مرید ہو چائے وہ کتنی بڑا اپنے آپ کو کچھ قیدہ ہو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اپنے ایمان کو بچانا ہے اپنے ایمان کی فاظت کرنا ہے اگر اللہ نے اولاد دی ہے تب بھی ہم اسی پر راضی ہیں اگر نئی دی ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر ہے ہم اسی پر راضی ہیں اگر عمل کرنا ہے تو قرآن پاک عمل کرو سورہ مریم پھلو سورہ یاسی پھلو سورہ مزمد پھلو روزے رکھو منت روزوں کی مانو اور آقا کا نبی کے بچوں کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے مانگو انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے سبحانہ نارے تکبیر نارے رسالت سید مقیم الرحمان صاحب طبلہ نارے تکبیر سبحانہ اگر ایسے یہ اس کو کرامت کہتے ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں پرانے لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی وہ بندر نچانے والے دیکھے ہوں گے بندر ڈگڈگی سامپ اور کیا کیا چیزیں تو وہ ایک چورائے پہ لگا لیتے ہیں وہ بین بجاتا ہے پھر پٹاری کے نیچے سے کبھی سامپ بنا دیتا ہے کبھی کبوتر بولو تم نے دیکھا نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے بنگال میں مشہور ہے اور پھر بنگال تو یہ مشہور ہے بولو دیکھا نہیں دیکھا ہے ہمارے علاقے میں بھی میں سے خالی مشہور ہو گیا لیکن مجھے بھی تک کوئی دکھائی نہیں دیتا دیکھا ہم ہوگا ایک زمانے میں مطلب جادو گھروں سے لیکن یہ تو سب نے دیکھا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے تو سب سے بڑا بلی تو پھر وہی ہو گیا وہ ایسا چل ریٹ مر ریٹ کیا کر دے ایک روپے کے دو روپے بنا دی اسے ماداری بلتا ہے بنا دی نہیں بنا دی پھر اس کے بعد بھیت مانگتا کہ لاؤ دس پانچ پانچ روپے اتنا بڑا بنانے والا ہوتا تو گھر بیٹے کونے میں بناتا چل بن جا چل بن جا نوٹوں کا ڈھیر لگا دیتا مگر یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے نظر بندی ہے شوکتے بازی ہے جادو گری ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے چوکی یاد کر لی ہے کدر سے ادھر شیطانوں کی مدد مل لئی ہے لیکن سنو سب سے بڑا فلی وہ ہوتا وہ تھر دو تو تم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا سب سے بڑا کرامتی وہ جو کبوتر بنا دے نکالتا چلا جا رہا سرکتوں میں دیکھو قطر کر دے بکسے میں بند کر رہا باہر نکل گئے ارے خوصے پاک تو کن بیز اللہ پڑھ کے زندہ کرتے تھے یہ تب پھونے سے گھرے زندہ ہو گیا گردن کاٹے لاش کوڑا رہا سب سے بڑا فلی یہ ہوتا مگر پہچان کیا ہے تم پہچان ہوگے کونس کیسے کیا اصلی کیا ہے یہ نقلی کیا ہے کسی دھرم میں اس کی پہچان نہیں ہے صرف مذہب اسلام میں اس کی پہچان ہے پیارو تم بڑے خوش قسمت والے ہو تمہا تم مذہب اسلام میں داخل شامل ہو سنو پیارے اس کا سب سے پڑا ہتھیار جو پہچان ہے وہ تمہارے پاس قرآن ہے وہ دین ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے یہ پہچان ہے اگر کوئی شریعت مصطفیٰ پر چلتا ہے اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے اگر کوئی روزیں رکھتا ہے اگر کوئی زکاہ دیتا ہے اگر کوئی آج کرتا ہے اگر وہ کھائے تو اس کے کھانے کی عدا بولے نبی نبی اگر پیئے تو اس کے پینے کی عدا بولے نبی نبی اس کے اٹھنے بیٹھنے کی عدا بولے نبی نبی اگر شریعت مصطفیٰ پر چلتا ہے تو سینے سے لگا لو سمجھ لو یہ ہمارا ہے اور شریعت مصطفیٰ کے اگر خلاف چلتا ہے تو وہ ہوا میں اڑے آنکھ پہ چلے پانی پہ پہرے وہ ولی نہیں ہو سکتا یا جو جادوگر ہے یا کھٹا چوکلے بازل یا شیطان ہے وہ تمہیں بھی نوٹ لے گا اور تمہارے دین کو بھی نوٹ لے بچنا بچانا تمہارا کام ہے آج کتنی بچیاں چلی جاتے ہیں بنگال تو جادوگری میں مشہور ہے نا کسی دنگا چوکی آقلی ڈھونگ مرچالیا اب اس کے پاس پیڑ لگی پڑی مگر اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے پیارو سنو نبی نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ان میں سے نمبر ایک ماں باپ کا نا فرما یہاں پر بچیاں بھائی بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پہ ذرا دخلان دینا آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار معاشرہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا کیا معاشرہ بگڑا کیا ماحول بگڑا شادی میں دیکھ لو اگر پچاس لڑکیاں ہوں گی تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنکے کپڑے نہیں پہنے ہوگی وہ ان کے بال فیشنیرے بال باز ان کے چیرے پہ ٹینٹنگ ٹینٹنگ ان کے کپڑے فلمیں بنانے والی عورتوں جیسے آدھا آدھا جسم دیکھ رہا اور یہی تک نہیں اتنی بے غیرتی ہو رہی ہے اللہ مام فرمائے کسی کی آستین کسی کا گھرہ چھرا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہاں سے ہوا یہ کیسے آیا یہ کیوں آیا یہ ماں باپ کی کمی یہ ماں باپ کی کمی ہے اگر اجازت ہو تو بتا دوں کیسے کمی ہے سنو یہاں کم سے کم سو لوگ ہیں تو ان سو میں نبی لوگ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل موبائل کی لے کیا ضرورت ہے ذرا اتنا پوچھنا چاہتا ہوں باپ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذرا جواب کو عرض کرتا ہوں اتنا بتا ہماری جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے تو انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے ذرا بولو یہ بٹ سب چلائے گی کہاں چلائے گی فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی یوٹیوب کول کے دیکھے گی کیا دیکھے گی ذرا بولو کونسا ایسا رشتہ لارہ ہے ہماری تمہاری بیٹی کا جو موبائل کے بغیر اگر یہ رہے تو بھونکہ مر جائے گا کسی کی بیٹی ایسی ہے جو ٹرک چل لائے بسے چل لائی ہوائی جہاں چل لائیں ٹرینیں چل لائی ہیں فیکٹری چل لائی ہیں کارخانہ چل لائے کس کی بیٹی جو موبائل کے بغیر چھت پر جائیں گے اور ثانی چیزیں ختم ہو جائیں گی ہے کس کی بیٹی جانتے ہو آج رات کے دیارہ دیارہ بارہ بارہ وش تک جو موبائلوں پر چیٹنگ ہو رہی ہیں اور کچھ باتیں مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ کہیں کہیں بری لگ جاتے ہیں مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں سن لو تمہیں معلوم ہے کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل لیا کتنی لڑکیوں نے اپنا دین اسلام چھوڑ کے غیروں کے ساتھ چلی نہیں ہے کتنی غیر کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ اور کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلموں کے ساتھ تم تو یہاں رہ رہے ہو ذرا ہندوستان کو دیکھو میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی کی کیا ضرورت ہے جو لڑکی رتوہ سبزی پاڑا جو لڑکی رتوہ سبزی پاڑا سے نکل کے باہر نہیں گئی اگر اسے میں مال لڑکا ان میں چھوڑ دوں یا کہیں اور مرشد آباد وغیرہ جو ادھر ہوگا اگر ادھر چھوڑ دوں اسے اپنا گھر نہیں ملے گا مگر اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آئے اس کے پاس کھانے کھڑک فلم ہو جیسا پہنے کھڑک فلم ہو جیسا اور یہ ماں جو ہے ماں اس ماں نے اپنا حق ادا نہیں کیا اس ماں سے پوچھو جو یہ کیا اندی ہے اس ماں نے نہیں دیکھا آج جو لڑکی ہیں کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے زینے کی برابر آدھ آدھا گھنٹہ موبائل پہ بات کر رہی ہیں کس سے بات کر رہی ہیں ماں پاگا لے جائے گا اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے اٹھلا اٹھلا ماں کو سب پتہ رہا اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کان میں ائر فون لگا کر کے کس سے بات کر رہی ہے آرہ گھنٹہ غائب تھی کس کے ساتھ موٹر سیکل پہ گھوم رہی ہے کس کے ساتھ بازار مارکٹ میں چومن موز وغیرہ کھا رہی ہے مٹھائی ہے کل جھڑے اڑا رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں مانگر بعض بعض تو اتنے بغیرت ہیں اگر لڑکی کسی لڑکے کو لے کے آ جاتی ہے نا تو اس سے پوچھو کون ہے یہ تو کہتی ہے وہ میری بیٹی کا بائی فرینڈ ہے بائی فرینڈ آگ لگ جیسے بائی فرینڈ اور اگر لڑکے سے پوچھو یہ کس کو لے کے آیا تو وہ ماں کہتی ہے میری بیٹی کی گرر فرینڈ ہے گرر شرم نہیں آتی اتنی بھی شرم نہیں یہ بیٹیوں کو جب مبائل دے دیا ہے آگ جن کی آج تینے پھٹی ہوئی ہے جو معاشرہ جو کہال میں کندگی ہو گئی ہے جو پگڑا ہوا اس میں ہاتھ مبائل کا بھی ہے مانگر میں یہ لڑکیوں سے نہیں اور کسی سے نہیں ماں باپ تم سے کہوں گا ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں تمہارے گوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہیں دن میں تارے یاد آ جائیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا ہم کتنے راستے میں ہیں ماں باپ تمہاری بیٹیوں پہ جو مبائل ہے آوارہ گھوم رہی ہے جو پہ پردہ گھوم رہی ہے غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں ذرا نبی کی حدیث تو سن لو آقا فرمات سلاسہ لایک خلول الجنہ علاقل والدی ودیوز ورجلت الرسا ماں باپ سنو نبی کا فرمان ہے یہ کسی مولانا کا کہنا نہیں ہے کسی عالم کا کہنا نہیں ہے کسی مفتی کا کہنا نہیں ہے میں نے حدیث پاک پڑ دیا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نبی فرماتے ہیں دین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے اور اگر نبی کسی کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا کوئی مولانا نہیں لے جا سکتا اگر نبی منا کر دے تو نمازیں نہیں لے جا سکتی اگر نبی منا کر دے تو روزیں نہیں لے جا سکتے اگر نبی منا کر دے تو حج نہیں لے جا سکتا اگر نبی منا کر دے تو عبادت نہیں لے جا سکتی اگر نبی منا کر دے تو کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا ماں باپ سنو نبی فرماتے ہیں اگر جس کی پیٹیاں آوالہ گھوم رہی ہو جس کی پیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو جس کی پیٹیاں پیشنی لے کپلے پینکے اسلام کو داختہ کر رہی ہو جس کی پیٹیاں موائلوں پا غیر ملکوں سے موائلوں پہ باتیں کر رہی ہو چیکن کر رہی ہو ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہو دکانوں پہ ہورڈلوں پہ چاہوں کی دکانوں پہ ادھر آدھر ملنے جا رہی ہو وہ ماں آپ سننے وہ ماں آپ دیروس ہیں دیروس ہیں اور نبی فرماتے ہیں دیروس جنت میں نہیں جا سکتا جسے نبی روک دے اسے کوئی مائل کلا جنت میں لے کے نہیں جا نارے تبیر نارے رسالت نارے رسالت مصدق علی حضرت و سبحان اللہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اور آ رہی ہے کیا الحمدللہ بولو پیارے بول رہا ہوں میں ان کو دیکھو مفتی نسیم صاحب قبلہ یہ خود کھنٹو 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 تقریر کر لے یا سارے علماء کر لے مگر مجھے اتنی دور سے کیوں بلایا اس لیے بلایا تاکہ تم دیکھو اور پتہ چلے اور پیغام تم کو مل جائے یہ تمہارے لیے بلایا کس کے لیے بلایا بولو اس سارے علماء کو کیوں بلایا آج ماں ہے ماں تو خود پر ترماج رہی ہے اٹھارہ پندرہ بیس سال کی بچی بیٹ پہ لیٹے ہوئے ممائن چلا رہی ہے واہ ماں خود تو کپڑے دھو رہی ہے مگر یہ ہماری بچی ممائن چلا رہی ہے بیس سال کی ہو گئی شادی ہو گئی اب اس سے کام ہو دائی نہیں تین مہینے کے بعد تلاک پہ نمبر آگیا ریڈی کرو تیار کرو بچی کو انہوں نے جو لیڈیس پروگرام کیا تھا وہ بھی اسی لے کیا تھا سمجھ رہے بات آپ کو ایک آلن کی سوچ بڑی مونچی ہوتی تمہیں کیا مطلب اگر کوئی پانسو روپے مدرسے کے لیے ہزار رونا کہہ دے تو کام کھ جا کے باہر نکل جاتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے نہیں ہو رہا یہ بھی تمہاری بچوں کے لیے ہو رہا یہ سات بچوں جو فارغ ہوئے کیا مفتی صاحب کیا بیسے تو اسلامی اعتباس تو سبی ہیں مگر سنو کیا مفتی صاحب کیا یہ بھی تمہارے اور ہماری ان میں کون عالم بنے گا کون مفتی بنے گا مگر پیارے سنو بچے تم بھی سنو جنبائی چلا رہی ہو نہ قرآن پڑتی ہو نہ ماں کی سنتی ہو نہ باپ کی سنتی ہو اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کہیں کی نہیں روگی حضرت ایک رسالے میں باقیہ پڑھا تب طور اسلام بیان کرنا چاہتا ہوں جب لاہور کی ایک لڑکی توجہ رکھیں میری بہن لاہور کی ایک لڑکی اللہ اکلوتی بیٹی تھی نہ اس کا بھائی نہ بہن ماں باپ بڑے پیار سے پھا لے دی قرآن پڑھنے والی یا ماں پڑھنے والی بڑی پیاری مگر اس کی سہیلی غلط تھی اس کی دوست جو تھی وہ بگڑی ہوئی تھی اس ویعے سے بچی اگر سہیلی بنائیں تو کسی عالمہ کو بنائیں گا کسی پڑھنے والی بچی کو بنائیں کیونکہ وہ قرآن کی حدیث کی بات کرے گی جو سیچے گی وہی کرے گی اور جو بگڑایا لوگی تو وہ تو بس ادھر آدھر کچو کے دے گی وہ کہے گی دیکھ فلا لڑکا کیسا وہ کیسا وہ کیسا اس کے نمبر یہ ہے یہ ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن نہیں کبھی تو ذہن میں کچھ نہ کچھ آگے مگر سنو وہ ایک لاتی لڑکی جمعہ کے دل قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اللہ سولوہ سی بارہ پڑھ رہی تھی کونسا سولو بڑی پیاری تھی نماز بھی پڑھتی تھی قرآن بھی پڑھتی تھی مگر کبھی کبھی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی کچھ بچیاں ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی سن لینا آج وہ لیکن اٹھا سولوہ سی بارہ پڑھ رہی تھی تقریب آدھا سی بارہ آگیا اور نئی نئی ٹی وی کا دور چلا تھا اس وقت کی بات ہے اللہ اللہ اس کی سیلی ہاں تو ہی دوڑتی ہویا گئی اور آ کر کے اپنے سیلی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چھپٹ گئی یہ قرآن پڑھ رہی تھی رک گئی کہنے لگی بھول کیا بات ہے تو یہ کہنے لگی سن میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے بہت اچھی فیلی ماں رہی ہے آرہا کہ فیلی مچی نہیں ہوتی ہے نقل کفر کفر نباشد اس کے جملے پول لاؤں بہت اچھے گانے آ رہے چل میں اکیلی نہیں دیکھوں گی تجھے بھی بلانے آئے اور اس کی ماں گھر میں چولہ بنا رہی تھی مٹی کا اس وقت چولے پر مٹی وغیرہ لگائی جاتا تھا اب تو گیس کرنڈر ہے پتہ ہی نہیں ہے آج کی بچی کو چولہ کیا ہوتا پرانی ماں دادی سے پوچھو آوہ لڑکی کہنے لگی نہیں میرے بیر میں قرآن کو چھوڑ گے کیسے جاؤں میں قرآن پڑھ رہیوں میرا سپارا نہ ہوا اس نے سر پہ ایسے کر کے مارا اور کہنے لگی پگلی تُو نہیں سدھرے گی یہ ہے سدھری ہوئی بولے کب سدھرے گی کیا مطلب کہا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ اگر گانے نکل گئے یا فلم نکل گئی یا ٹی وی میں جو آ رہا وہ نکل گئی تو پھر تھوڑی آئی تو کیا دیکھے گی قرآن کہی وہ بھاگا تھوڑی آ رہا بعد میں پڑھ لی قرآن تو تیرے بھر میں ہی رکھا ہے بعد میں پڑھ لینا ذہن میں آگئی بات لیکن اللہ ناراض ہو گیا اللہ اس کی بھی ذہن میں بات آگئی اس نے قرآن کو بند کر دیا اور وہ بھی چلے گی مگر اس کی ماں نے ساری بات سن لی ماں کہنے لگی میری پیٹی سنو میری شہزادی سنو میری لادلی سنو میری پیاری بچی سنو مجھاو تمہارا سپارہ پورا نہیں ہوا قرآن چھوڑ کے مجھاو یہ تمہاری سہیلی نہیں ہے شیطان سہیلی کی شکل میں چڑے لے جب اتنا کہا وہ لکھی کہنے لگی نہیں مو یہ میری سہیلی ہے مجھے بھلا لے آئیے میں تو ضرور جاؤں گی وہ کہنے لگی نہیں بیٹی مجھا مجھاو یہ تیری سہیلی نہیں ہے دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے سہیلی بگڑ گئی کہنے لگی تیر تیری ماں کی تھی کھڑو سکتا اگر میری ماں ہوتی چپ پلے دالتے پھینک کے مارتی مگر کیا کروں تیری ماں میں جا رہی ہوں اس نے اپنی سہیلی بروکا کر نہیں نہیں میری ماں پاگل ہو گئی کہنے لگی ماں صرف دیکھ اس کی ماں مجھے کتنا پیار کرتی اور تو ہے اس کو بھالیو بک رہی ماں روتی رہ گئی مگر لڑکی نیک میں سنی قرآن پندر کے چلی گئی او میری بین و رات کو موبائن دیکھنے والیو چیٹن کرنے والیو بچیو سنو ماں کا کہنا نہ ماننے والیو سنو آہ آہ توبہ کر کے جانا ہے وہ چلی گئی جا کر کہ اس نے ٹی وی میں جو بھی دیکھا دیکھ لیا جو بھی کچھ آ رہا ہوگا وہ اس نے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد ماں روتی رہ گئی ماں کی اس نے ایک لیسن اور جب گھر کو واپس آئی تو اس کی ماں روئی رہی تھی اس نے سوچا چلو سپارہ پورا کرلوں جو رہ گئے تھا نا تخت پر قرآن شریف رہل پر رکھا ہوا تھا چلو قرآن پاک کو پورا گر لوں پڑھ لوں ہاتھ لگاؤں لڑکی جب تخت پر بیٹھے تھے مانگر اللہ ناراض ہو چکا تھا اللہ غزم میں آ گیا ہے پیارو اللہ ناراض ہو چکا تھا میری بچی ہو جیسے اس لڑکی نے قرآن پر ہاتھ لگانا چاہا اللہ نے رہل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی خوخوار ایک چھپکلی پیدا کر دی چھپکلی جانتے ہی ہاں چھپکلی بولتے نہیں ہاں پر ہی ہاں چھپکلی پیدا فرما دی اور جیسے ان رہل کے نیچے سے وہ چھپکلی نکلی اور لڑکی کے ماتھے پہ یہاں آکے چپٹ دی آپ لڑکی کی پیشاری پہ وہ چھپکلی ڈنس رہی ہے کانٹ رہی ہے زہر چڑا رہے لگے رونے لگی کان لگے ماں مجھے بچا لو ماں مجھے بچا لو ماں مجھے بچا لو لڑکی تلپ رہی ہے رو رہی ہے اللہ ناراض ہوں گیا اللہ نے قرآن پہ ہاتھ لگانے نہیں دیا اب وہ لڑکی رو رہی ہے کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو ماں مجھے بچا لو ماں تو بڑی ماں ہوتی ہے یار میرے بھائیوں کبھی ماں بھاپ کو تکلیف مت دینا میری بچیوں کبھی ماں کا کہنا مٹتا لیں ماں بھی رو رہی تھی ماں کا دل دھوٹ چکا تھا مگر پھر بھی اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دکھا اٹھ کے کھڑی ہو گیا کہنے لگی میرے دل کے ٹھگڑے میرے جگرے میری بیٹی میرے چاند کے ٹھگڑے کیا بات ہے مالو ابھی تمہاری ماں زندہ ہے کہا ماں مجھے یہ چھپکلی کھائے لے رہی ہے ماں یہ چھپکلی سے بچاؤ اس کی ماں دوڑتی ہوئی چھپکلی کر کے گئی اس نے سوچا میں اپنی بیٹی سے چھپکلی کو چھوڑا دوں گی مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب ہے اگر وہ چھپکلی ہوتی تو وہ لڑکی چھوڑا سکتی تھی مگر وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کی ماں چھمتہ لے کر کے جیسے ہی پہنچی اللہ کی خدر سے ایک چھپکلی نہیں اب تو اس کے پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی پورے تخت پر چھپکلی چھپکلی ہو جاتی ہیں اور یا پک رہی ہے لڑکی کو نوچ نوچ کے کھالے لگی لڑکی کے گال پہ چھپکلی لڑکی کے ہاتھ پہ چھپکلی لڑکی کے جسم پہ چھپکلی لڑکی کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے لڑکی تڑپ رہی ہے کہہ رہی ہے ماں مجھے بچالو اماں چمٹی لیے کڑی ہے اور چھپکلی لپک رہی ہے اگر ماں نے ہاتھ لگایا تو ماں کو بھکا جائے گی دور تک چھپکلی چھپکلی اماں بھی رونے لگی کہنے لگی اے اللہ میری بیٹی کو بچالے میری بیٹی کو بچالے منگر اللہ ناراض ہو چکا تھا اور بڑکیوں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو اگر ماں تم سے کچھ قائدے تو ماں کی طرح مو بناتی ہو اور ماں سے جھڑک دیتی ہو گھر سے بار نکل جاتی ہو موبائل لے کے چلی راتی ہو موبائل چلانے والی ہو کانا میں ائر فون لگانے والی ہو اور دوسرے لڑکوں سے باتیں کرنے والی ہو انعالمہوں سے سیکھو انعالمہ بچیوں سے سیکھو مدرسے میں جاؤ قرآن کو ہاتھ لگاؤ مگر سنو وہ اس لڑکی پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اب وہ لڑکی کو نوچ نوچ کے کھانے لگی لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو آنکھوں پہ چپٹ گئی دان پہ چپٹ گئی ہاتھوں پہ چپٹ گئی پاؤں پہ چپٹ گئی جب کلی پورے جسم پہ ہیں لڑکی کوئی تو نہ کھاٹا لڑکی کا جسم نینہ پڑ گیا اودہ پڑ گیا زہر چلنے لگا لڑکی کا جسم پھولنے لگا اور با رو رہی ہے چیخ رہی ہے اے اللہ میری پیٹھی کو بچا لے لڑکی چیخ تے چیخ تے تاخت پہ پڑی ہے چپٹ گئی لپٹی پڑی ہے محلے کے لوگ پھٹے ہو گئے جیسے ہی محلے کے لوگ آئے لڑکی کہه رہی ہے ماما مجھے بچالو خالو مجھے بچالو تایا مجھے بچالو چاچا مجھے بچالو مامی مجھے بچالو خالا مجھے بچالو بہن مجھے بچالو اب کس کی حمت ہے جو اللہ کے عذاب سے بچالے میری بچیوں ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاؤں گا حضرت کو دعائے دینا ان کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے آج جو انہوں نے جلسہ کیا ہے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کیا ہے بھائیوں تمہارے لیے کیا ہے گھر کر دینی پیخام پہنچا دو اب وہ لڑکی وہ لڑکی تاہ پر رہی ہے اس کا جسم پھولنے لگا ماں بھی رو رہی ہے محلے میں ہنگامہ گاؤں میں بات پھین جاتی ہے سارے لوگ جمع ہو گئے اماں بھی رو رو کیوں کہہ رہی ہے قرآن پہ چھپکلی نہیں ہے قرآن کے چاروں طرف چھپکلی چھپکلی ہے کہاں کیا ماجرہ ہے کہاں میری پیٹی نے میرا کہنا نہیں مانا اللہ کا کلام چھوڑ کے چلی گئی بیوی دیکھنے چلی گئی شیطان کے پاس چلی گئی اللہ اللہ وہ لڑکی تلی پھول گئی ہے اب بھٹنے کے قریب ہو گئی گھنٹا یا دو گھنٹے کے بعد جو چھپکلی یہاں پہ موجود تھی اس نے جب کٹا لڑکی میں انتقال کر جاتی ہے لڑکی مر جاتی ہے لڑکی کی موت آ گئی لڑکی دنیا سے چلی گئی لڑکی کی روح نکل گئی مگر چھپکلی چنازے پہ چھپتی ہے ماں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے میری کلوتی بیٹی تھی میری اکیلی بیٹی تھی اتنی نماز پڑھتی تھی قرآن بھی پڑھتی تھی مگر چھوڑا اللہ کو ناراض کر دیا ماں کو ناراض کر دیا اللہ کا زاب نازل ہو گیا وہ لڑکی کے چنازے پہ چھپکلی ہیں اب لوگ دیکھ رہے کیا کریں کہیں سے کانوں کی آواز آ گئی جیسے ہی کانوں کی آواز آئی اب وہ چھپکلی خائب ہو جاتی ہے کانوں کی آواز ختم ہوئی چھپکلی پھر آ جاتی ہے لوگ سمجھ گئے ماجرہ یہی ہے اس لڑکی کے سامنے ٹی وی چلا کے رکھتی جاتی ہے گانے بجا دیے جاتے ہیں افسوس ہی ہے مسلمان کی بیٹی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی مسلمان کی بیٹی ہے سورہ یاسی پڑھی جاتی مسلمان کی بیٹی ہے دعائے مغفرت ہوتی مسلمان کی بیٹی ہے کلمہ و کلام پڑھا جاتا مسلمان کی بیٹی ہے اس کے کناہوں کی مغفرت کے لیے دعائے کی جاتی منگر آج گانے چلائے جا رہے ہیں منگر آج ٹی وی چلائی جا رہی ہے اپنے تو اپنے غیر بھی توتو کر رہے ہیں میرے بھائیو آج تم رات کو ائر فون لگا کر کے پوری پوری رات تمہارے کانوں سے ائر فون لگا رہ جاتا ہے تمہیں ازان کا پتہ نہیں ہے تمہیں نماز کا پتہ نہیں ہے تمہیں قرآن کا پتہ نہیں ہے تمہیں ماما کا پتہ نہیں ہے آج تم بھی توبہ کر کے جانا اب وہ لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ چل رہی ہے وہی پہ اسے خسل دیا گیا کفن پہنایا گیا اگر گانوں کی عباد پن کرتے ہیں چھپکلی پھر آ جاتی ہے ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کا جنازہ جا رہا ہے ارے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ٹی وی ہٹائی جا رہی ہے تو چھپکلی موجود آ جاتی ہے موجود ہو جاتی ہے مگر جیسے ہی کانے چل رہے ہیں تو چھپکلی غائب ہیں گانوں کے ساتھ اس لڑکی کا جنازہ جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو نصیت حاصل ہو جائے اللہ اللہ جنازہ قبرستان نماز جنازہ کے بعد قبرستان میں پہنچ جاتا ہے اب جیسے ہی کبر میں اتارتے ہیں گانے پن کرتے ہیں چھپکلی پھر آ جاتی ہیں گانے چلائے جاتے ہیں چھپکلی غائب ہو جاتی ہیں ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے لوگ زبردستی ایسے ہی برے دل سے ٹی وی کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں ارے لڑکی مسلمان کی تھی اس کی قبر میں عید نامہ رکھا جاتا لڑکی مسلمان کی تھی اس کی قبر کے سرانے اور پائی دی سور پکر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھی جاتی سور یاسین پڑھی جاتی بعد میں آزان پڑھی جاتی مندرہ ٹی وی چل لئی ہے اور ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا لوگ جب واپس آتے ہیں گھر کو واپس چلتے ہیں چالیس پچاس قدم چلے ہوں گے ایک تماکہ ہوتا ہے قبر پٹی اور ٹی وی کے ٹکڑے ہو کر کے بار گرتی ہے لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر پھر بند ہو جاتی ہے جیسے ہی قبر بند ہوئی اللہ اللہ اب وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں جب رات ہو جاتی ہے سارے لوگوں میں وہی چرچہ ہے جانا رات ہو گئی لوگ سو جاتے ہیں لیکن جب ماں سوتی ہے ماں سو رہی ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں آسو تھے رو رو کر کے اپنی بیٹھے کو یاد کر کے سو گئی مگر جیسے ہی سوئی اب وہ لڑکی خواہ میں آ جاتی ہے وہ لڑکی کو خواب آتا ہے اللہ اللہ وہ لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے ہاتھ پکڑ کے رو رو کے خواہ میں کہہ رہی ہے ماں ماں مجھے بچا لو ماں ماں میں مری نہیں ہوں ماں میں زندہ ہوں ماں مجھے نکال لو ماں مجھے قبر کے ساپ اور بچو کھا لے رہے ماں ماں ایک مرتبہ قبر کھول کے دیکھو ماں میں زندہ ہوں ماں مری نہیں ہوں ماں اماں کو اپنی چھا جوڑ رہی ہے کہہ رہی ہے ماں تم تو مجھے پڑا پیار کرتی تھی ماں مجھے پچا لو ماں میری قبر کھول کے دیکھو ماں میں زندہ ہوں جب ماں کی آنکھ کھلی ہے ماں پسینے پسینے ہے اپنے شہر کو اٹھایا شہر بولا نہیں نہیں پورے کاؤں نے دیکھا لڑکی مر چکی تھی تم نے بھی دیکھا لڑکی مر چکی تھی مگر تم پیار کرتی ہو خیال زیادہ رکھتی تھی اسی وجہ سے وہ خواب آ گیا تمہیں تمہارے خواب میں آ جاتی ہے کہا اس کو حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہے جب اتنا کہا چلو میری برابر میں آ کے سو جاؤ دو نمیہ بھی بھی سوئے تو وہ لڑکی خواب میں پاپ کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے بجان تم تو مجھے لقم اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے آج مجھے قبر کے ساپ اور بچوں کا لقمہ بنا کے آ گئے اے میرے باپ مجھے پچھا لو میں زندہ ہوں میں مری نہیں ہوں قبر میں مجھے ساپ کاٹ رہے ہیں میری آم میرا بستر آگ کا ہے بچوں لپٹے پڑے ہیں اے میرے باپ مجھے پچھا لو باپ کی آگ کو لیے پسینے پسینے دونوں نمیہ بھی بھی پریشانے کیا کرے ادھر امام صاحب ادھر عالم صاحب سب کو یہی خواب ہے سات دن گزر جاتے ہیں لوگوں کے خواب میں یہی آتا ہے خواب لوگوں کے خواب یہی ہے سارے لوگ پریشانے کیا کرے نیند حرام ہیں لوگوں کو بخار آ گیا لوگوں نے سونا چھوڑ دیا ایک انگامہ مچ گیا لاہور کے قریب ایک گاؤں پستا ہے یہ باقی بات ہے اب سرا سنو وہ اس گاؤں کا معاملہ یہ ہوا لوگوں نے سونا پن کر دیا مگر لوگوں نے کہا چلا قبر کھول کے دیکھیں ویسے بھی تو مر رہے ہیں کیا معاملہ کھول کے دیکھا جائے کیونکہ اللہ کو نصیحہ دیری تھی میری بینوں سن لینا بھائیوں سن لینا اور آج کے بعد توبہ کر کے جانا جو دوسرے کی بین پیٹیوں سے چیٹنگ کر رہے ہو ارے تمہارے گھر میں بھی بین پیٹیا ہے دوسرے کی عزتوں سے کلوار کر رہے ہو تمہارے گھر میں بھی عزتیں ہیں یاد رکھو اور تم بھی بچیوں جو مبائل چلا رہی ہو آج مبائل کو خلط استعمال کر رہی ہو میسیوز کر رہی ہو یاد رکھنا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اگر عذاب نازل ہو